سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے مشہور صحابی کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں پر چکے تھے جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ مکہ مکرنمہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے انہوں نے تحقیق کے لئے اپنے بھائی کو بھیجا جب وہ تحقیق کر کر آئے انہیں اس بات سے تصفی نہ ہوئی وہ خود تحقیق کے لئے چل دئیے اور جب وہ تحقیق تو وہ اسلام قبول کر لئے اور جب اسلام قبول کر لئے تو ان کے ساتھ کیسی کیسی ظلم ہوئی آئیے اس ویڈیو میں اس چیز کا اثر سنا کرتے ہیں محترم سامعین اکرام آپ نے حضرت ابو ذر غفر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کو ضرور سنا ہوگا یہ مشہور صحابی ہیں اور بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے ہیں حضرت عنی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کے حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے جب ان کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلے پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا جو کہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کائینوں کا کلام ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس مجمل باتوں سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مسجد کے خلاف سمجھا شام کا کسی حال میں رہے شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے مسافروں کی غریبوں کی پردیسیوں کی خبر گیری ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرت ان حضرات کی گھٹی میں پناہ ہوا تھا اس لئے ان کو اپنے گھر لے آئے اور میزبانی فرمائی لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو کیوں آئے مسافروں نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا صبح کو پھر مسجد آگئے مسجد میں آگئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتا نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں غالباً اسی کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی ان کو خیال ہوا کہ وہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیفیں علاہ دائے رہی دوسرے دن شام کوفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے بظاہر جس غرض کے لئے آیا ہے وہ پولی نہیں ہوئی اس لئے پھر وہ اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہیں آئی تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو کیا غرض ہے تو حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اول ان کو پسند دیئے اور اس بات کی کہ وہ صحیح بتائیں اس کے بعد اپنی غرض بتلائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا میں وہاں تک پہنچا دوں گا لیکن مخالفت کا زور ہے اس لئے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پشاپ کرنے لگوں یا اپنا جوتہ درست کرنے لگوں لگوں گا تم سیدھے چلتے رہنا میرے ساتھ تھارنا نہیں جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے وہاں جا کر بات چیت ہوئی اسی وقت مسلمان ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا چھپکے رہنے دینا اپنی قوم میں چلے جاؤ جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو اس وقت چلے آنا انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پر ہوں گا چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد اللہ الہہ الا اللہ و اشہد ان محمد و رسول اللہ پران پھر کیا تھا اگر چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا مرنے کے قریب ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت مسلمان بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شان کے راستہ میں پڑھتا ہے تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شان کے ساتھ ہے اگر یہ مر گیا تو شان کا جانا آنا بند ہو جائے گا اس پر ان لوگوں کو بھی یہ خیال ہوا کہ ملک شان سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہاں کا راستہ بند ہو جاتا ہو جانا مسئبت ہے اس لیے ان کو چھون دیا دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر آواز با آواز بلند کلمہ پر آ اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے اس لیے ان پر پھر ٹوٹ پڑے دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کے اپنی سلام کو چھپاؤں ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ عین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جا رہا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے کہ تکالیف کا تحمل نہ ہو اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی مجال ہی نہیں تھی چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے جنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداست فرما رہے تھے اس لئے حضرت ابوزر نے سہول اکبر عمل کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفعہ کو ترجیح دی یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیا بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان میں ان کا قبضہ تھا جو شخص ایک مرتبہ کلمہ شہادت پر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا بڑی قوت تھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم ان کو دین کے شاہد سے ہٹا سکتا تھا محضرم سامعین کرام اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اس کا آپ کو اندازہ لگ چکا ہوگا کہ حضرت عبو جرغفار رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا کیسا ظلم کیا گیا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں